یہ ایکسلوسف تصاویر ہیں پاکستان ٹیم کی آج میٹنگ ہوئی ہے ہیڈ کوچ سکلین مشتاق نے کھلاڑیوں کے ساتھ پہلی میٹنگ کے اندر نہ صرف لیکچر دیا بلکہ کھلاڑیوں نے سوالات بھی کیے یہ رزوان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم کے جو دیگر سٹارز ہیں سارے موجود ہیں شاہین شاہفریدی، اسمان قادر اس میٹنگ میں شریک ہوئے سکلین مشتاق نے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹا ان کھلاڑیوں سے گفتگو کی ان کو لیکچر دیا اور ان کے سوالات کے جواب دیئے اور ان کھلاڑیوں نے سکلین مشتاق سے بہت ساری چیزیں پوچھیں کیونکہ رمیز راجہ سے بھی اس سے پہلے یہ کھلاڑی مل چکے تھے تو وہاں پہ بہت سارے سوالات ہوئے تھے کیونکہ پاکستان کے ٹیم نے اب ہوم سریز کھلنی ہے گو کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اندر بڑے سٹارز موجود نہیں ہیں لیکن پاکستان نیوزی لینڈ سے ماضی میں ہارا ہوا ہے تو اس لیے اب کوشش یہ کی جارہی ہے کھلاڑیوں سے گفتگو کر کے بات کر کے یہ حسنین آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر کپتان بابر آزم اور ہارس روف اچھے خوشگوار موڈ میں میٹنگ ہوئی ہے یہ کچھ پرانی ہائی لائٹس ہیں لیکن ہم آپ کو اس میں ڈیٹیلز آپ یہ دے رہے ہیں راول پنڈی میں پاکستان کی ٹیم آج اپنا پہلا پریکٹس سیشن کرنے جارہی ہے اور اس سیشن میں پاکستانی ٹیم اپنے ہوم گرونڈز پہ اپنے آپ کو اجسٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی اور جو آج پہلا پریکٹس سیشن ہونا ہے اس کے اندر بیٹنگ بولنگ کے ساساس گلین مشتاق سپنڈ ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی کام کریں گے رزاک پاکستانی ٹیم کے نئے کوچ بنے ہیں بولنگ کے وقار یونس کے جانے کے بعد تو رزاک کے اوپر بھی یہ بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ جو پاکستانی ٹیم کے فاس بولرز ہیں ان سے کیسے بہتر کام لینا ہے کیسے ان کو یوٹلائز کرنا ہے اور پاکستان ٹیم کی ایک چیز جو ٹھیک ہونے والی ہے وہ بیٹسمنوں کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی بھی پاکستانی بولرز جو ہیں میرے حساب سے اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن بیٹسمن جو ہیں وہ مشکل حالات میں ٹیم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو اس لیے بیٹنگ کنسلٹرٹ بھی پاکستانی ٹیم کو اپنے ساتھ اٹیچ کوئی ایسا بندہ کرنا پڑے گا آگے جا کے جو کہ ان کھلاریوں کے اعتماد میں اضافہ کر سکے دیکھیں کیونکہ اس ایج میں اور اس سطح پہ جا کے آپ کھلاریوں کو بیٹ پکڑنا یا ٹانگ کہاں رکھنی ہے یہ نہیں سکھاتے آپ ان کا اعتماد بڑھاتے ہیں تو آج پاکستانی ٹیم اپنا پہلا سیشن کرنے جا رہی ہے اور نیوزیلینڈ کے ٹیم بھی آج رات پہنچ رہی ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں پریزیڈنشل سیکیورٹی دی جائے گی اور اٹھارہ سال بعد نیوزیلینڈ کے ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور پاکستان کرکٹی پر جو مایوسی کے بعد